سانہہ مارڈل ٹاؤن شہباز شریف کو آئندہ ہفتے جی ایٹی کے سامنے پیش کیے جانے کا امکان ہے ایف آئی آر میں شامل پولیس اہلکاروں کے بیان بھی آج قلم بند کر لیے گئے اسی پر بات کریں گے نمائنہ لاہورنیس مجاہد شیخ سے مجاہد بتائیے گا آج بلکل سانہہ مارڈل ٹاؤن کے حوالے سے جو سابق وزیرالہ پنجاب سے شہباز شریف ان کو آئندہ ہفتے جی ایٹی کے سامنے پیش کیے جانے کا امکان ہے اور اس سسلے میں جو ایف آئی آر میں پولیس اہلکار کے نام شامل تھے ان کے آج بیان قلم بند کیے گئے ہیں اور اس سسلے میں جی ایٹی نے ایک اور اہم پیش رفت کی ہے کہ جو عوامی تحریک کے نو افراد تھے ان کے بھی آج ہی بیان قلم بند کیے گئے ہیں اور یہ وہ افراد تھے جنہوں نے سانہہ مارڈل ٹاؤن کے وقت ویڈیو بنائی تھی اور سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے جو ریکارڈنگ کی گئی تھی موبائل فون پر ویڈیو بنائی گئی تھی یہ تمام وہ لوگ ہیں جو عوامی تحریک کے ہیں ان کے بیان آج کلم بند کیے گئے ہیں اور جوائٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے جو یہ تصاویر اور وہ ویڈیو اور سی سی ٹی وی کیمرہ کی فٹیج جو ہے وہ رکھی گئی اور تمام ان افراد کو بائی نیم جو ہے ان کے بیان کلم بند کیے گئے جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی تھی جنہوں نے تصویر بنائی تھی اور بیان دیے جانے والے ان تمام عوامی تحریک کے جو لوگ تھے انہوں نے اس پاس کی تصویر کی ہے اور تصویر کیا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو سی سی ٹی وی کیمرہز اور موبائل اور تصویر کیمرہوں سے انہوں نے بنائی تھی تو یہ کافی عد تک جو ہے جوائٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں سسلے میں کام مکمل کر لیا ہے اور اب آئندہ ہفتے جو شباز شریف ہیں ان کو بلائے جانے کا امکان ہے اور چائلڈ پروڈکشن بیورو لاہور میں جو ہے جی ایٹی کا عارضی دفتر جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے اور تمام بیان کلم بند کروانے کے لیے لوگوں کو وہی پر ہی بلوائے جاتا ہے شکریہ مجھاید شیخ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے